اگر کھان رولیر سپورٹس پروگرام کے بارے میں یہاں کل بھی میں میر پور گیا تھا کہ پیش لوگوں سے باتے ہوتی ہیں تو سب کہتے ہیں کہ آگ کھان نے اس علاقے کو اتنا امیر بنا دیا ہے تو یہ ہوا تو وہ ہوا تو وہاں اب آپ اپنی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم کتنے امیر بنے ہیں اب علاقے کو سروی کر کے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے مجھے کوئی ایسا شخص بتا دے میری تحصیل پنیاب سب سے زیادہ فروٹ کے لیے مشہور جگہ ہے اس سے بہتر جگہ نہ کوئٹر ہے نہ کابول ہے نہ شنجان ہے وہاں پر سو ایسے کسی عام آدمی جیسے ایک آدمی کے سو ایسے درخت جن سے میاری سیب ہی ملتے ہو یا کوئی ایک سو آپ کے پاس اکھروڑ کے درخت ہو یا خوبانی ایسا کچھ ہوا نہیں اس علاقے کے کوئی بنایا ہے قدرت نے ڈیری کے لیے دودھ پیدا کرنے کے لیے گوش پیدا کرنے کے لیے بنایا کہ نومبر سے لے کر اپریل تک جانوروں کو اپ ٹو ڈیٹ خوراک کے لحاظ سے رکھنے کے لیے کوئی میٹیریل بنایا ہو ہمارے جانوروں کی جو شکلیں اس وقت ہوتی ہیں جو حالت ان کی ہوتی ہے کیا ہم ان سے دودھ لے رہے ہیں وہ پیشاب نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں دودھ لے رہے ہیں کیا کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے اچھا شپ فارم کوئی بنا ہے اچھا فش فارم کوئی بنا ہے پولٹری فارم کوئی بنا ہے سائری چیزیں آپ کی منصرہ سے جاتی ہیں سائری چیزیں آپ کی پنڈی سے جاتی ہیں بنجاب سے جاتی ہے فرنٹیر سے جاتی ہے اور یہاں آپ جب بھی بائی روڈ سفر کریں گے تو ایک ایک اے ٹرانسپورڈ ہوتی ہے ایک اے ٹرانسپورڈ یہ کون لوگ ہے مجھے تو نہیں پتا آپ کو ایک فیرے میں گلگت سے پنڈی آتے ہوئے کم از کم ان کے دس ٹریک آپ کو راستے میں ملیں گے یا تو اس طرح جا رہے ہیں تو وہ چار پائچ سفر ٹریک تو ٹیلی جو ہے نا وہ کام پہ ہے گلگت کے لیے وہ گھزر کے لیے کوئی سامان لے کرنے جا رہے ہیں نہ گلگت کے لیے نہ سکرٹو کے لیے نہ چلاس کے لیے نہ ہنزنے گلگت کے لیے وہ کیا لے کر جا رہے ہیں وہ دودھ لے کر جا رہے ہیں آپ نے یہاں کسی ٹی وی پر دودھ کا اشتہار سنا کبھی دیکھا ہے دودھ کا اشتہار نہیں لگتا دودھ کی تمام اشتہارات آپ کو کیرپو بعد شمال اور صدای گلگت میں ملیں گے چونکہ پورا کاروبار ہی صرف گلگت میں ہوتا ہے اور یہ وہی گاڑیاں اور یہ وہی چیزیں ہیں جس پہ جو ہے بچوں کے لیے وہ چیزیں جاتی ہیں جو نصیت کے لیے مناسب ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کچھ ہم امپورٹ کر کے باہر سے وہاں لاتے ہیں اور ہم کوئی پیداواری یونٹ بنانے میں ابھی تک ناکام ہے اور ہم سب سنپلی ام اے کر رہے ہیں بی اے کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو اس سے ہوگا کیا پی ایڈی میں چار ہزار روپے کی وہ کانٹیجنسی جس کے ریلائنیں لگتی ہیں ہم میں کوئی تجارت زہن ہے نہیں ہم میں کوئی پروڈیکٹیف یونٹس ہم نہیں بنا سکتے ہیں ہم یہ ساری چیزوں کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے تو سی پیچ سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں اور سمپل ہم مزدوری کرنے سے بھی رہے ہیں اور ہم میں وہ طبان خوبیاں جو ایک جفاکش قوم میں اور ہمارے ابو اجداد میں ہوا کرتے تھے وہ ساری خوبیاں ہم میں نہیں ہیں میرا دادا کلیج سے باہر نکل کے اگر شہر کلیج میں آنٹ دس اگر کھیت بنایا تھا تو میرے چاچوں کے لیے تیم تیم کھیت سب کو آئے تھے پھر ہمارے باپ نے تیم سے اس کو دس بارہ پلے کے لیا اب ہمارے پاس تقسیم میں دو دو کھیت اگر آئے ہیں تو تیسری کھیتی مجھے بنانا فوز نہیں ہے وہ بھی میں کاٹ رہا ہوں ہم کر کیا رہے ہیں پھر ہم پھر کیا کر رہے ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ایکونومک سائٹ پر فائننشل معاملات میں کوئی تیاری نہیں ہے اسی طرح یہی سی پیک جو ہے ہمارے لیے ٹی وی کی طرح جو کہ ایک رحمت تھی ٹیلی فون کی طرح جو کہ ایک رحمت تھی ہمارے لیے ذہنہ تلائی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا نائرے لگانا کوئی ضروری نہیں ہے پولیٹیکل موف سے بھی کہیں زیادہ ہمیں پریکٹیکل تیاری کی ضرورت ہے جو کہ ہماری قوم میں نہ ہونے کے برابر ہے تو میں یہ آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ راستے تو بنیں گے ہمیں ڈرادم کھا کے بھی بنائے جائے گا ہم راستہ روپنے کی کوشش کرے تو بھی ایک ڈیویجن نہیں اگر ایک کمپنی فوج بھی وہاں لاکے رکھیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں پتہ ہے پھر حال تو سنیشیں آپ اس میں لڑ رہے ہیں اگر دونوں مل کے بھی لڑے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے دنیا کی سٹیٹس کے سامنے جو ہے پبلک نہیں لڑ سکتی ہے لیکن ہمیں جو لڑائی لڑنی ہے وہ ایکونومک سائٹ پر ہمیں لڑنی چاہیے تھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے تھی اور آج بھی میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ سب جو ہے قوم کے مستقبل ہیں آپ اپنے طور پر تہہ کر لے تہہیہ کر لے کہ آپ اپنی لائک میں کون سی چیز پروڈیوس کر سکتے ہیں کون سا پروڈیکٹ آپ بنا سکتے ہیں اور آپ زندگی کے کس شعبے میں جا کر آپ اسپیشلائزیشن آپ ماسٹر بن کر آپ مطلب ماسٹر مین سے ایم اے کرنے کا محصد نہیں ہے واقعی میں وہ کام آپ کریں گے تو یہ سی پیک ہمارے فائدے میں ہوگا بس صورت دیگر نعرے لگانے سے نہ سی پیک رکے گا نہ نعرے لگانے سے سی پیک سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا اور ہم ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ہمیں سبسید دے دو ہمیں مفت کا خانہ دے دو کم ریائیت پر دے دو اس طرف دے دو تو یہ مریضوں والا کھاتا ہے یہ بیماروں والا کھاتا ہے یہ آفت زدہ اور سیلک زدہ لوگوں کا یہ ڈیمانڈ ہے تو ہماری ڈیمانڈ ایک سیتمند قوم کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے کے بننے کے بعد جتنے ایکونومک زون بنیں گے وہاں پچاس پچاس ہزار نہیں آبادیاں آئیں گی آپ کا پروبلم گلگت میں کہاں سے شروع ہوا ہے گلگت کے لوگوں نے سنی یہ جنگ نہیں لڑی ہے یہ جنگ باہر کے لوگوں نے لڑی ہے اور باہر کے لوگوں نے آنکھ لگا کے خطوہ لگ کیا ہے اب لڑنے کے لیے لوگوں مجبور ہے اور آپ میں سے بہت سارح ہو سکتا ہے ان باتوں سے میرے ناراض بھی ہو جو انڈوجینیس نہیں ہوتا ہے وہ بہت بڑا پروبلم ہوتا ہے انگریزی زبان میں ایک لفظ ڈراسپورا کہتے ہیں ڈراسپورا وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے علاقے میں رہتا ہے اور اس کے مفادات وہاں نہیں ہوتے مثلا ہم لوگ یہاں صادقہ بات میں رہتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ ہم پنڈی کے لوگوں کے لیے ڈسٹرمنٹس ہیں آپ مانے یا مانے وہ تو پنڈی کے لوگوں سے پوچھو تو پتا چلے گا کہ یہ کتنے ڈسٹرمنٹس ہیں آپ لوگ وہ کیوں ڈسٹرمنٹس ہیں اس لیے ہے کہ آپ کے اوریجنل مفادات صادقہ بات میں نہیں ہیں پنڈی میں آپ آرزی مفادات کے لیے بیٹھے ہیں صادقہ بات میں اور اوریجنل دل دھڑکتا رہے گلگت میں تو آپ ان کے نہیں ہیں لوگ وہ جو اوریجنل لوگ ہیں ان کے لیے آپ ہمیشہ مسائل کرے کریں گے اور اوریجنل لوگوں کے نظر میں بھی آپ پورے لگیں گے یہ نیچر ہے یا کوئی میں ایسے نہیں کہہ رہا اور یہ نہیں کچھ اگر کسی اور علاقے سے گلگت میں آ کر روگبال ہو وہ بھی ایسا ہی رول جو ہے وہ پلے کریں گے تو اسے کیا ہوگا جناب آلی چھوٹی قوم بڑی قوم کے ہاتھوں چھوٹے اکونومی بڑی اکونومی کے ہاتھوں چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کے ہاتھوں مسل جاتی ہے مٹ جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے اسی طرح بڑی قومیں ہمیں دبا دیں گی ہم مقابلے کی قوم میں نے کہا میں نے مثال دیکھے آپ کو بتا دیا ابھی مقابلے کی قوم ہم ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی جن پر میں بسکس کرنا چاہتا تھا تو اس میں یہ جو دونوں ایشیوز پر میں نے بات کی میں نے صرف مایوسی پھلائی آپ کے ذہنوں میں میں نے صرف اور صرف کی میں نے آپ کے ذہنوں میں مایوسی پھلائی لیکن مایوسی اس لیے میں پھلا رہا ہوں یہ بات آپ سے اس لیے کر رہا ہوں یہ ہے ہماری کمزوریاں یہ ہے ہمارے ڈیفیکس اس کو کہیں کہ جناب آلی یہ ہماری کمزوریاں ہیں اب اس کو ریموف کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کو ٹھیک کر کے جو ہے بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ہمیں اس نحج پر چلنا ہوگا اور ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پاکستان کا صحبہ بننے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وفاق میں نمائندگی سے وفاقی نمائندگی تو افتخار صاحب چطرال سے یہاں کرتے ہیں لیکن چطرال کی جو بری حالت ہے وہ تو گل گل پلتستان کی نہیں ہے سرزمین کھانی در کوشتان کی کر رہے ہیں لیکن جو حالت کوشتان میں ہے وہ تو گل گل پلتستان کی نہیں ہے صرف نمائندگی ملنے سے نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے اب ہمارے علاقوں میں اس وقت دس زلے بنا دیا ہے دس ڈیکٹر نہیں ہے تو ہم دس ڈی سی اور دس اس پی سے کیا کریں ہم ڈی سی اور اس پی مانگ رہے ہیں ہسپیٹر میں ڈاکٹر نہیں ہے پروفیسر نہیں ہے نہ سکونوں پر توجہ ہے نہ یونوستیس پر توجہ ہے نہ ہسپیتانوں پر توجہ ہے جو مانگ رہے ہیں تو ہم صرف بسٹرک مانگ رہے ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انتظامی چیزوں کو صرف بڑھانے سے چیزیں نہیں بندی بلکہ اب گزر ڈسٹرک جو ہے اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہیں جس کی وجہ سے میں لڑتا جگڑتا بھی رہتا ہوں اگر گزر ڈسٹرک کو بہترین سڑکوں کے ذریعے کروم پر سے لے کر درپل سے لے کر شندور تک گلگت کے ساتھ لنک اپ کرے تو اس تیسے اور اس پی کو بھی واپس لے جائے ہم نے کیا کرنا ہے ہماری گلگت کی ہسپیٹل سے کرک روم یونیورسٹی سے اگر ایک گھنٹے کر آگتا ہوں پورے ڈسٹرک سے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس سے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنا انفرسٹریکچر کو ڈیولوپ کرنے کی ضرورت ہے گلگت بلکستان اسیمبلی شوٹ بے انپاور گلگتی بلکی پیوپل شوٹ بے انپاور نا کی پاکستان اسیمبلی شوٹ بے انپاور گلگت بلکستان شوٹ بے انپاور لیٹل بٹ آف نیشنل اسیمبلی تو اس سے کیا ملے گا ہمیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم ایک اچھی پوزیشن میں ہے وی آر نو اندر کانسٹیشنل کور پاکستان فیڈریشن نو وی آر نو اندر کنٹرول آف آز جمن کشمی سیٹر وی آر نو اور ہمیں اسے کو سٹرنڈھن کرنے کے لیے جو رجیہ کیوں نہیں کرنے چاہیے جو پہلا نقطہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا اس کا مطمئن نظر میرا یہ ہے کہ اس کے بعد ٹھیک ہے آگے چل کر ہم پاکستان کا حصہ بنیں گے تو ابھی نو پرابلم کشمیر میں ہوگا پس بھی جائیں گے تو ابھی نو پرابلم ہم اپنی حیثیت سے جائیں گے تو بہتر ہوگا پہلے ہم سٹرنگ ہو تو بہتر ہوگا اب شنہ بلتی برشیس کی زبانوں کی ایج جو ہے پچاس سے ساٹھ سال نہیں رہ گئی وہ آہستہ آہستہ جو ہے چیزیں جو ہے وہ کورر ہو رہی ہے ایک ٹریکٹر کے آنے سے میں نے تو دیکھا شنہ زبان میں پچاس سے ساٹھ حرب خاتم ہو گیا اب آئے گئے برلوزر اور پتنے کیا کہ مشینے آئیں گی تو آپ کی زبان باقی رہے گی آپ کی حیثیت باقی رہے گی آپ کی پہچان باقی رہے گی جب یہ سائی چیزیں نہیں رہیں گے تو آپ گلبلائزیشن کے اندر جو ہے نا ختم ہو جائیں گے اور ایک ایسی صورتحال کے اندر آپ خود کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جلدی سے جلدی ختم کیا جائیں کیوں اور پھر آپ کہیں گے جناب والی کیا گلبلائزیشن صاحب کے بھی کچھ ہو سکتا ہے جی ہاں انگریز کتنے ہیں کتنے ہیں انگریز کا روپہ کتنا ہے صرف اٹھارہ ہزار مربمیل ہے جہاں انگریز زبان بولی جاتی ہے آپ لندن سے کارڈیف کی طرف ویلز کی طرف سفر کریں گے تو ڈائی گنٹے کے سفر کے بعد نئی زبان آئی گی ڈائی گنٹے بھی نہیں رہتا ہے ڈائی گنٹے کے بعد ڈائی گنٹے کے بعد شمال کی طرف آپ کو سکارڈش زبان آئی گی چھٹا برازم اچھا نیوزی لینڈ سے لے کر جنہوں بھی افریقہ سے لے کر پھر چھپن ملکوں کی سرکاری زبان اور پوری دنیا کی اس کو کہیں گے جناب آرے کوارڈنیٹنگ لانگویج تو یہ ساری چیزیں کوالیٹی کرتے ہیں تو اب ہم میں وہ کوالیٹی ہے نہیں اور ہم جو ہے مدغم ہونا چاہتے ہیں بہت زیادہ کوالیٹی کے لوگوں کے ساتھ تو اس کا ریزل اس کا مطلب یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں دوسرے الفاظ میں جناب آلیٹنگ کہ بیڑو جو ہے وہ بیڑوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو بیڑو اور بیڑوں کو ساتھ میں موشیوں کے ساتھ رکھیں گے تو کبھی کبھی نقصان لازمی طور پر نقصان ان کو پہنچے گا بیڑوں کے ساتھ رہنے کے لیے بیل بننا ضروری ہے بکریوں کے ساتھ رہنے کے لیے بکری بننا ضروری ہے شیر کے ساتھ رہنا ہے تو شیر بننا ضروری ہے اب بیڑوں کو لے جائے کر بیڑیوں کے ساتھ رکھیں گے تو اس کا بہت برا ریزل جائے گا صرف فرنٹیر کی سردے ہماری طرف کھلنے کی وجہ سے کتنی نام نقصان ہوا ہے کبھی آپ نے اس پر سوچا اس وقت ایک ایک پریمیری سکول کی پریمیسز کے اندر ایک ایک من چرس کی کنزمشن ہے کیا یہ چرس گلگت میں پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح اسلحی کی برمار انتہا پسندی ہمارے لوگ سنی شیئر یہ فساد جانتی ہی نہیں ہے یہ کہاں سے ایپورٹ ہو کرا گئی اور پھر یہ لوگ جو ہے نا اور دعوت دیتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں نسلم کشمیری نہیں ہوں کشمیری میں سے مجھے کوئی بینیفیٹ بھی نہیں ہے کشمیری میں نے کوئی پسندید ہے کوم بھی نہیں ہے دل کی بات تو یہ ہے پھر بھی میرے موں سے کئی بات سنا ہوگا کہ میں نے کشمیریوں کی حمایت کی ہے کشمیریوں کی حمایت کی ہے اور میرے ہمارے بچے بھی ناراض تھے مجھے جسے جناب آلی کشمیریوں کی آپ حمایت کیوں کرتے ہیں تو میں نے کہا باتیں نہیں کریں گے پریکٹیکل ایک مرتبہ مدھموت کا نچکزائی کے لڑکوں نے ہمیں بلایا تھا عبدالستامت خان شہادت کے موقع پر تو میں اپنے ساتھ پانچھے آپ میں سے لڑکوں کو لے کے میں وہاں پر گیا وہاں جسے لڑکوں نے بلایا تھا تو وہاں عبدالرحیم مندخیل سمیت بہت سارے ان کے پارلیمنٹیریم آگے بیٹھے ہوئے تھے میں عبدالستامت اچکزائی کے بارے میں ان پتھانوں سے کہیں زیادہ نہیں جانتا تھا اگر مجھ سے تقریر کرا دے تو مجھے زیادہ معلومات تھے تقریر کرانا تو دور کی بات ہے اپنے پارلیمنٹیریم کے ساتھ بھی مجھے نہیں بٹھایا اور آخر میں چون چون کے سینئر لوگوں کو بھی آگے لے کے گئے مجھے اسٹوڈنٹ کے ساتھ رکھا مجھے وہ بڑی فکڑیاں والوں کے ساتھ آگے بھی نہیں بٹھایا اور وہاں پر ان لڑکوں نے اجزاز بھی کیا کہ جناب ہم واپس تھے پھر ان لوگوں نے کہا کہ ناجس آپ کو تقریر کرنے دے تو انہوں نے آگے سے لکھا کہ آپ لکھ کر دے دے آپ کیا باتیں کریں گے ان لوگوں نے یہ کہا ہم پھر واپس آگے دوسرے تیسرے دن کشمیریوں کا کوئی فنکشن تھا جب ہم وہاں گئے تو میری جو عزت تھی وہ تو اپنی جگہ پر میں اپنے ساتھ جو لڑکے بھی لے کے گیا تھا ان کے اوپر بھی کوئی ایک مند پھول ڈالیا تھے انہوں نے تو جو عزت کرے گا میں اس کے ساتھ جاؤں گا مجھے کیا ضرورت ہے کہ کختون اور پنجابی کے پیچھے خام خام پھروں میں کوئی ان سے غلام ہوں کیا واقعی بنا ہوں میں ان کا اور یہ وہی باتیں کرتے ہیں یہ جو پریس کلپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی جو اسمبریو میں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی جو ہمارے وقلاء ہے ابھی وہ جو خود کو اپنا آپ کو بڑے سکالرز کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بہتے ہیں تو میرے کہنے کا محصد یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کچھ سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اپنا جب جہت جاری رکھیں گے انشاءاللہ و تعالی اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اور اللہ تعالی کی ذات بھی ہر حق در تک پہنچائے گی ہمیں دل سے بھی بہت زیادہ سنسیر ہونا چاہیے مطلب نیت صاف ہونی چاہیے اور ہمارا عمل بھی پاک پاکیزہ ہونا چاہیے بہت سید انسان وہ بنگار ہوتا ہے اپنی جگہ لیکن قومی سطح پر اجتماعی سطح پر کسی بھی لحاظ سے ہم کوئی قداری اپنی قوم اور وطن اور دردیسے نہ کریں ہم اپنی پہچان کے لیے ہم اپنے ذہن سے جو کچھ اس کے لیے بہتر سمجھتے ہیں ہم برک کریں اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ آپ انڈیویجویلی آپ قوم کے مستقبل ہے آپ جس کسی بھی شعبے میں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس میں بہتر سے بہتر تعلیمی حیثیت آپ کی ہونی چاہیے اور آپ کو پریکٹیکل بننا چاہیے زبانی نہیں مطلعا ایک انجینئر ہے جس نے بی ای سی الیکٹرونکس تو کیا ہے لیکن ٹیلی ویجن کھول کے دوبارہ نہیں جوٹ سکتا اگر ایک الیکٹرک سٹی میں اس نے جو ہے بی ای سی الیکٹرک تو کیا ہے لیکن وہ بلپ جو ہے وہ لگانے نہیں سکتا ہے یا تار کے اوپر جو ہے وہ سیلوشن ٹیپ بھی لگانے کی پوزشن میں نہیں ہے تو اس کا بی ای سی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آنے والا وقت ہے چونکہ آئے گا جناب میرٹ کا وہ بار نہیں ہوگی کہ یہ فلاں میر کا بچہ ہے تو یہ فلاں راجے کا بچہ ہے تو یہ اس نے ایم اے کیا بی کیا تو یہ افسر بنے گا ایسا نہیں ہوگا اب انگلینڈ کے اندر ایکسین اور باقی انجینئرز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سب کے پیچھے پترون کے پیچھے جو ہے وہ لگا ہوا ہے وہ پلاس وہ سب کا لگا ہوا ہے ایکسین کے پاس میرے خیال ایک اضافی کوئی کلکولیٹر ٹائپ کا چیز یا اس طرح کا ایک اضافی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان میں افسر ہے اٹیٹر باقی سب کو پیک ٹریکل کرنا پڑے گا وہ وقت آ رہا ہے وہ کہتے کہ یہ آئیے سفارشنگ کی بھی وہ پیپل پارٹی کا دورت حالی مسلم لیگ میں کچھ ہوگا اس کے بعد یہ کہانیاں گلوز ہو جائے گی اب آنے والا وقت جو ہے نا مشین موقع ہی نہیں دے گا لوگوں کو چیٹ کرنے کا اب مشینوں پہ جائے گا انسان ہماری ایمان کو درست کریں پیغمبروں کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کے کتابوں کے ذریعے تو ایمان کی درستقی ممکن نہیں ہوئی اب مشینوں پہ جانا پڑے گا اور مشینوں پہ جانے کے بعد بہت مشکل ہو جائے گا تو ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھ کر ہم اپنی تیاری کر لیں تو سی پہ ایک کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملوک میں آمن آمان قائم کرے اور اپنے تیفوس میں رکھے باقی بڑی طاقتوں کا جبرہ تو یہاں ہونا ہے وہ تو خوئے ہی رہے گا اور پھر جو بھی سیچویشن بنے گی اس سیچویشن کے اندر ہمیں اپنی درستی اپنی قوم اور خود کو بچا کے اس سے بہتر اس چیز کو بہتر اپنے مفعاق میں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں یہی ہماری کوشش ہوگی